کراچی کے لیے اس وقت آواز کون اٹھا رہا ہے اور کراچی کا میر کس کو بننا چاہیے کراچی کی بلدیا کس کے پاس جانی چاہیے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں سے پوچھو ہم شہریوں کی بجلی اور کے الیکٹرک مافیا کے خلاف لڑے ہیں اس لیے لوگ ہم ہمارا ساتھ دیتے ہیں آج بھی چیلنج کرتا ہوں جائز کام کسی کا نادرہ میں ہے اور اگر کوئی حق مار رہا ہے آپ جائیں اور کام کروائیں انشاءاللہ ہوگا اور اگر نہیں کریں تو جماعت اسلامی کا نام لیں پانچ جنور کو انشاءاللہ ہم سی ایم آؤس پہ دھرنا دیں گے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم نورہ کشتی کر رہے ہیں پہلے بھی تین مرتبہ جو الیکشن ملتوی ہوا ہے اس میں پوری طرح سے ایمکی ایم شامل رہی اور چونکہ ریجیم چینج کے موقع پر کچھ نامیں پیامیں ہوئے ہیں اور جب یہ دیکھا گیا ہے کہ ایمکی ایم لوس کر رہی ہے اور شہر میں ایمکی ایم کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایک واض سے رائے موجود ہیں کہ ان لوگوں نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا ہے ہمیشہ سے مل کر ہمیشہ اتحادی رہیں تو پھر ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے شکست سے بچانے کے لیے الیکشن کو ملتوی کروانا کسی صورت تابل قبول نہیں ہے تو اس لیے ہمارا بہت واضح طور پر یہ اعلان ہے کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں ہم کل انشاءاللہ میں نے کل کی پریس کانفرنس میں گزشتہ کل یہ کہا تھا کہ ہم چوبیس گھنٹے دیکھیں گے اگر کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو ہم سی ایم ہاؤس پر جانے کا اعلان کریں گے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ پانچ تاریخ ہو پانچ ہے نکل پانچ جنوری کو انشاءاللہ ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا دیں گے ہمارا یہ آئینی حق ہے ہمارا جمہوری حق ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو ریپریزنٹ کریں کراچی کو وہ ریپریزنٹ نہیں کر سکتے جو کراچی کو برباد کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی ریپریزنٹیشن زبردستی کرو آئی گئی جس کے نتیجے میں کراچی کا تاثر بھی خراب ہوا اس کا امیج بگڑا یہاں تقریب کاری ہوئی یہاں دیشتگردی ہوئی یہاں بوری بند لاشوں کا کاروبار ہوا اب یہ کاروبار دوبارہ نہیں آنا چاہیے اب دوبارہ سے اس شہر کے حالات اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہاں نفرتوں کی سیاست پروان چڑھے آپ اس وقت دیکھیں کہ اگر کراچی کے رہنے والی کسی بھی لسانی حقائی میں چلے جائیں اور کسی مذہب کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کراچی کے ل مہر کس کو بننا چاہیے کراچی کی بلدیا کس کے پاس جانی چاہیے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں سے پوچھو سائنٹیفک بنیاد پر عوامی رائے کے سروے ہوئے ہیں ان اداروں نے سروے کروائے ہیں جو میڈیا کو اپنے سرویز دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز بڑی بڑی ان سے سرویز کرواتی ہیں اور ان کے ریزلٹ اسی طرح سے آتے ہیں جس طرح کے سرویز ہوتے ہیں اور ان سرویز کی روشنی میں اگر 51% لوگ کراچی کے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا مہر آنا چاہیے اور سب سے بڑی پارٹی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ہم ووٹ دیں گے اس لیے کہ بلدیا کا نظام جماعت اسلامی کو چلانا چاہیے اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دوسری جماعتوں کے سپورٹر ہیں دوسری جماعتوں کے ووٹر ہیں کسی اور لیڈر کو بھی پسند کرتے ہیں لیکن وہ کراچی کے لیے چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی آئے تو یہ جو سارا دھندا چل رہا ہے اس کا مطلب ہے پھر تو لوگوں کی رائے کو مس کرنے کے لیے ہم شہریوں کی بجلی اور کے الیکٹرک مافیا کے خلاف لڑے ہیں اس لیے لوگ ہم ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس لیے کوئی کسی کی شکل اور کسی پارٹی کے نام کے ساتھ نہیں ہوتا ایشیوز کی بنیاد پر لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے آپ بتائیں نہ کوئی ہم نے آئے جس نے کے الیکٹرک مافیا سے کوئی مقابلہ کیا ہو کے الیکٹرک مافیا نے بیڑا غرق کیا اس شہر کا برباد کیا ہمیں اور یہ ساری پارٹیاں اکھٹی ہو کر اس تو سپور کرتی ہیں کوئی تخصیص اس میں نہیں ہے ہم مقابلہ کر رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کے افیکٹیز تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت نہ اپوزیشن نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ عدالت میں لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا نہ کوئی جگہ ایسی تھی جہاں جا کے لوگ اپنا ڈوبا ہوا پیسے نکلوا سکیں ہم نے جدو جوت کی ہم نے ان سے کہا کہ نہیں آپ کو حق دینا پڑے گا اس شہر کے لوگوں کو آپ برباد نہیں کر سکتے اربو روپے ہم نے الحمدللہ واپس دلوائیں بغر گولی چلائے بغر خون بہائے الحمدللہ یہ ہماری ساکھ ہے ہم نے مقابلہ کیا ہے نادرہ میں تضلیل ہوتی تھی پختونوں کی بہاریوں کی بنگلہ بولنے والوں کی زلطہ میں سلوک کرتے تھے یہ نادرہ کے اہلکار ہم نے ان کا مقدمہ لڑا اور الحمدللہ ہم نے الگ الگ بھی نہیں کیا لوگوں کو تقسیم بھی نہیں کیا کہ ہم ماجر کا نعرہ لگائیں پختون کا نعرہ لگائیں ہم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ مل کر جدو جہت کرو گے تو تمہارا ساتھ دیں گے لوگوں نے مل کر جدو جہت کی جماعت اسلامی نے ایس اوپی بدلوا دی نادرہ کی لاکھوں نہیں ملینز میں لوگوں کے شناختی کارڈ بن گئے سہولت کے ساتھ جن کی تضلیل کی جاتی تھی آج بھی چیلنج کرتا ہوں جائز کام کسی کا نادرہ میں ہے اور اگر کوئی حق مار رہا ہے آپ جائیں اور کام کروائیں انشاءاللہ ہوگا اور اگر نہیں کریں تو جماعت اسلامی کا نام لیں ہم تو بوری بن لاشوں کا کاروبار نہیں کرتے ہم تو گولی نہیں چلاتے اللہ تعالی نے ہمیں اخلاقی ساکھ دیئے اور یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے تو کس چیز سے تکلیف ہے لوگوں کو کہ جن کی کیا گولیوں اور گالیوں کے کلچر والی پارٹیاں بنانا لوگوں کو جو ہے پسند آتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جوڑ توڑ کا نظام چلاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی